حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اوحلناہو عز وجل الہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا انقلب مدینہ تک قضا و قضا بے اہلہا فلان فلان شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو اُلٹ دو خالا فقالا حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے ارز کیا علیہ السلام اے رب اِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا لَبْ يَعْسِكَ تَرْفَتَعَئِن پر بستگار ان بستیوں میں تو تیرا فلا بندہ بھی ہے جس نے پلک جبک نے جتنی دیر بھی کبھی معاصیت میں بسر نہیں کی اور کیجئے اس سے اونچہ نیکی کا مقام ہو سکتا ہے یہ گواہی دینے والا کوئی قرائے کا وکیل نہیں ہے حضرت جبرائیل ہے اور گواہی کہاں دے رہے ہیں بارگاہ خدا بندی میں جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے سچ بولیں گے قَالَ سَوَابَا وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں اس شخص کے ایمان اور عملِ صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جبک نے جتنی دیر بھی کبھی معاصیت میں بسر نہیں کی قَالَ فَقَالَ حضور نے فرمایا اس پر اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اِقْلِبْحَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ الٹو اس بستی کو پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر فَإِنَّ وَجْهَوْ لَمْ يَتَمَعْدْ فِي أَسَاعَةً قَبْلِ اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا دئی ہے یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں منکرات کا عروج ہے جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے شریعت کے جو ہے دجیاں بکھیری جا رہی ہیں اللہ کے احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خان گاہی میں اسے اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنمنٹ کی اس کو برداشت نہیں کیا یہ زیادہ بڑا مجرم ہے اقلی ماں علیہ و علیہم الٹو ان بستیوں کو پہلے اس پر پھر دوسروں